اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ممیدے سب دوست ٹھیک ہوں گے فرنڈز میں ہوں یاگتل اور آپ دیکھنے علیہ آنلین یوٹیوب ٹیک چینل فرنڈز آج آپ کو بتانا یہ تھا کہ آپ اپنے موبائل کے ساتھ ایکسٹرنل میک یعنی تار والے میک کس طرح سے لگا سکتے ہیں تار والے میک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دور سے اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں یوٹیوب کیلئے ویڈیو بنا رہے ہیں یا کوئی بھی ویڈیو آپ بنا رہے ہیں تو اس سے تار والے میک سے آپ کی جو وائس کالٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے زبردست آواز ریکارڈ ہوتی ہے ویڈیو کے ساتھ سا تو ایکسٹرنل میک جو ہے وہ اریجنل کیمرہ آئیپ پہ ورک نہیں کرتا تو اکثر دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے ایکان کونٹی سیٹنگ ہوتی ہے جس سے وہ ایکسٹرنل میک جو ہے ورک کرتا ہے اریجنل کیمرہ آئیپ پہ اگر آپ ایکسٹرنل میک لگائیں گے تو اس سے وہ جو موبیل کا انٹرنل میک ہوتا ہے وہ ورک کرتا ہے ایکسٹرنل میک انتہار والا میک کام نہیں کر رہا ہوتا تو کافی دوستوں کو پریشانی کا سامنا کرنا باتا ہے سو آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک پلی سٹور کو اپن کرنے کے بعد وہاں پہ ایک اور کیمرہ آئیپ ہے جس کا نام ہے سینیما ایف فائیب لائٹ اس کو اپنے ڈاؤنلوڈ کرتا ہے میں یہاں پہ میرے سامنے پلی سٹور اپن ہے تو میں یہاں پہ سرچ کروں گا سینیما ایف فائیب جب دیکھتے ہیں فرس پہ جو آپ کو اپلیگیشن نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں اس کو میں نے آرلیڈی جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو جسٹ آپ نے اس کو انسٹالل کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے انسٹالل کریں گے انسٹالل کرنے کے بعد آپ کو اس کو کرنا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو ایک آئیکن نظر آ رہا ہے وہاں پہ جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آڈیو سورسز لکھا ہوا ہے وہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تین چار اپشنز آ جائیں گے فسٹ پہ ہے بلیٹن میک یعنی ویڈیو کیمرہ جو اریجینل میک ہے موبائل کا وہ کام کر رہا ہے اور نیچے ایکسٹرنل میک ہے یہ تار والا میک ہے یہ تار والا میک جہاں پہ کام کر رہا ہے اس سے نیچے بلیوٹوث میک کا آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے بلیوٹوث میک جو چھوٹے میک ہوتے ہیں بلیوٹوث والے جو کان میں لگتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ورک کرتا ہے اگر آپ کے پاس وہ ڈیوائیس ہے بلیوٹوث میک والا ڈیوائیس ہے تو اس پہ بھی آپ اچھی کالٹی کی وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر ایکسٹرنل یعنی تار والا میک ہے اگر آپ کے پاس تو اس سے بھی بہتر آپ وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ساتھ سو یہاں تین اپشن اپکو نظر آ رہے ہیں ان آپ کے پاس ایکسرنل ماک تار والا میک ہے تو Grandout جائے کہ میں نکال تر ہے گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اب نکال گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تار والے مائک کا جو آپشن ہے وہ ہٹ گیا ہے تو لگا پر یہ آپشن آ جاتا ہے تو اب یہاں پر آپ جونی ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو جو اس کی ریکارڈنگ ہے وہ تار والے مائک کے ساتھ ہو رہے ہوگی کافی دوست دور بیٹھ کر ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب کے لیے تو کیونکہ جو ویس کوالٹی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی تو اس لیے یہ ویڈیو خاص طور پرنگوں کے لیے بنایا ہے جو ویڈیو پر کام کر رہے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں یا ڈرامی بناتے ہیں فنی ویڈیو بناتے ہیں کوئی بھی کسی چسن کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اس کے لیے آپ کو اسٹرنل مائک لاغ میں یوز کرنا پڑتا ہے تو اسٹرنل مائک کوئی پراپر مائک یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو بڑے انتار والے مائک ہوتے ہیں جو انتار والا کے لیے تو آپ کے پاس نہیں ہیں تو انتار والا کے لیے کوئی آیاں کام کرتا ہے گے درستہ آخر styles رف کی Bringing طور پر مائک جو مائک مائک ہوتا ہے تو اس سے اس سےبرکتین میں اواز کی قولتی کجھстрой کا مائک ہوتے ہیں اس سے ماہ کرسکتے کسی جو انترانل مائک مائک کے ساتھ نے آنیا مائک کے پاسا ہے تو خورد شایئے ستئے ریکارڈ کر سکتے ہیں جیو آدمی tool والا سے Просто اص Maggie ویڈیو بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بے لائک آندہ پہنے تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو سے آپ ضرور مستفید ہوں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ